بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل کے ذریعے سے ایک بہت ہی خوبصورت وظیفہ آپ کے لئے لیا ہوں جو کہ دلی مراد پوری کرنے کے لئے بہت ہی مؤثر ہے اور بہت ہی مجرب ہے دل کی مراد پانے کے لئے دلی مراد کو کامیاب بنانے کے لئے بہت سارے لوگ یہ بات اپنے دل میں رکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کا چرچہ بھی کرتے ہیں اس کا شکوہ بھی کرتے ہیں میرے دل کی خواہش پوری نہیں ہوتی میرے دل کی تمنا پوری نہیں ہوتی محترم ناظرین سب سے پہلے یاد رکھیں کہ آپ اپنی خواہش کو اپنی تمنا کو اپنی مراد کو نیک رکھیں جائز رکھیں جائز مراد کو پورا کرنے کے لیے جائز مقصد کو پانے کے لیے جائز ارادے کی کامیابی کے لیے جائز تمنا کے لیے جائز حاجت کے لیے جائز خواہش کے لیے بہت ہی اعلیٰ ہے بہت ہی مضبوط اور بہت ہی بہترین وظیفہ مبارک ہے یہ وظیفہ مبارک قرآن کریم کی سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے اور سورہ اخلاص پوری نہیں پڑنی اس کا ایک لفظ ایسا ہے جس کے موجزات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جس کے کمالات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جس کے مشاہدات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجزے رونما ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں انسان پر بارش بن کر برستی ہیں بلکہ صرف بارش ترکی طرح نہیں بلکہ اس طرح سے جیسے انچائی سے پانی زمین کی طرف نیچے کتنی تیزی کے ساتھ گرتا ہے اس طریقے سے انشاءاللہ و تعالیٰ کامیابیاں کامرانیاں آپ کے قدم چومیں گی کرنا کیا ہے جائز اور دلی جائز دلی مراد کو پورا کرنے کے لیے پورا ہونے کے لیے نیک تمنا کو پانے کے لیے نیک خواہش کو اللہ کے سامنے پورا کروانے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے منظوری کروانے کے لیے اپنے نیک مقصد کو اللہ کے دربار سے منظور کروانے کے لیے آپ نے سورہ اخلاص قرآن پاک کا تیسوہ سپارہ ہے اور سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پوری سورہ مبارکہ میں نے پڑھی اسے تین مرتبہ پڑھ لیں تو ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے اور اس کی سند رسول دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبوب دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے اس مبارک سورت کے اندر سے ایک لفظ ہے جس کو آپ نے ہر نماز کے بعد دو سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد دو سو ایک مرتبہ اول آخر تین تین بار درود پاک پڑھنا ہے کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہے آپ درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی ذات بابرکات کے لیے پڑھیں اور اس وظیفہ مبارک کو دو سو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ کے دربار میں اس کا وسیلہ پیش کریں یا اللہ پاک جو میں نے پڑھا ہے تیرے کلام سے اس کی برکت سے اور اس کے وسیلے سے میری یہ مراد ہے اسے پورا فرما دے یا اللہ میری یہ تمنہ ہے اسے پورا فرما دے یا اللہ میری یہ حاجت ہے اسے پورا فرما دے یا اللہ میرا یہ نیک مقصد ہے میرا یہ نیک ارادہ اسے پورا فرما دے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں کے اندر آپ کی وہ مراد پوری ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی اور خزانہ غیب سے غیبی امداد آپ تک پہنچتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کر کے چہرے پر ہاتھ پیرے انشاءاللہ میرا یقین کامل ہے ابھی چہرے پر ہاتھ پیر کر آپ فارغ نہیں ہوں گے آپ کی مراد پوری ہو گئے وہ لفظ مبارک وہ مبارک اسم عاظم کیا ہے یا سمدو اللہ سمد سے سمد لینا ہے اور یا لگانی یا سمدو یا سمدو یا کے ساتھ ہم زیادہ پڑھ لیتے ہیں اور اگر کوئی یا کے ساتھ نہ پڑھے تو اللہ سمد پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے اللہ سمد کی دو سو ایک بار یا یا سمدو کی دو سو ایک بار اس کو پڑھیں یعنی دو تسبیحات پڑھ لے ایک دانہ زیادہ کر لے تاکہ کمی نہ رہے زیادہ ہو جائے بہتر ہے کم نہ ہو اس وظیفہ مبارک کو پڑھنے والے کہ انشاءاللہ ہر دلی مراد پوری ہو جائے گی ہر نیک مقصد پورا ہو جائے گا ہر نیک حاجت پوری ہو جائے گی ہر نیک مراد پوری ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو جو بھی اس وظیفہ مبارک کو کرے اللہ تعالی ان کو اس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فارورڈ کریں اسے لائک کریں اور اس پر کمنٹ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ خصوصی اجازت کے لئے آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تین تین بار لکھ کے آپ کمنٹ سباکس میں آ کر لکھیں اور اپنی قیمتی تجاوی سے ہمیں آگاہ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ